موسیقی موسیقی شہر واسیوں پر میں بھی ایک خوف اور دہشت کا ماحول نظر آ رہا ہے لیکن ایک خبر وہاں سے یہ بھی آئی ہے کہ اس سلسلے میں مالگاؤں منسپل کارپوریشن علاج کے لیے جس طریقے سے تعداد بڑھ رہی تو علاج وہاں پر ہونا چاہیے تو اس سلسلے میں مالگاؤں منسپل کارپوریشن اور حکومت مہاراشت نے جیون اسپتال کی امارت اپنے تابے میں لیتے ہوئے جیون اسپتال میں کورونا مریضوں کو بغرض علاج داخل کر رہی ہے مالگاؤں کارپوریشن آپ کو بتا دوں کہ سابق رکنے اسمبلی کانگریس کے قد آور نے تھا اور ایکس ایمیل جناب آصف شیخ نے مطالبہ کیا ہے یہ ڈیمان کیا ہے کہ جیون اسپتال کو بند کر کے دیگر دو اسپتالوں کو پوری سہولیات کے ساتھ مالگاؤں میں جاری کیا جائے مذکورہ جیون اسپتال پہلے ہی دن سے عوام میں بحث کا موضوع بناوا ہے کہ اس اسپتال میں داخل کیے گئے مریضوں کی بنسبت اموات کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے جس کے مطابق عوام کے جانب سے اس اسپتال میں مریضوں کو داخل نہیں کیا جا رہا ہے معلومات کے مطابق یہ اسپتال شہر سے دور واقع ہونے کے ساتھ ہی عوام میں اس اسپتال کے تعلق سے خوف کا ماحول بناوا ہے جس کی وجہ سے بے شمار مریض اپنی صحت کے جانچ کروانے سے بھی در رہے ہیں اس لئے شاید سابق رکنے اسمبلی جناب آصف شیخ نے یہ ڈیمان کیا ہے حکمت سے کہ جیون اسپتال کو بند کر کے دیگر دو اسپتالوں کو پوری سہولیات کے ساتھ جاری کیا جائے ایسے ناظرین مالگاؤں کی دوسری ایک بڑی خبر پھر میری نگاہوں کے سامنے یہ بھی آئی ہے کہ انگریزی کا بڑا مشہور اخبار ہے ٹائمز آف انڈیا ٹائمز آف انڈیا کے نائب مدیر جناب متین حفیظ صاحب جی ہاں خبر یہ آئی ہے کہ متین حفیظ صاحب کی والدہ زبیدہ عبدالحفیظ کا انتقال ہو گیا بتا دوں کہ ان کی والدہ کی عمر 76 سال کے قریب تھی اور گزشتہ کئی دنوں سے وہ شگر جیسی بیماریوں سے لڑ رہی تھی اہلیان خانہ نے ان کے علاج میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہم دعائیں کرے کہ اللہ رب العزت مرحومہ کی مغفرت فرمائیں اور ان کے پسمان دگان کو صبر جمیل نصیب فرمائیں اس طرح سے آپ یہ بھی جانتے ہیں مالگاؤں کی ایک بڑی خبر یہ بھی آئی ہے کہ جس طرح سے گزشتہ پندرہ دنوں میں چار دینی بڑی ملی سماجی شخصیات کا جو انتقال ہوا ہے اسی طرح سے ابھی خبر یہ بھی آئی ہے وہ دھولیا شہر کی ہے دھولیا شہر سے ہمارے وارل نیوز لائیوک کے رپورٹر جناب یوسف انساری اور فپاپا سر نے یہ رپورٹ بھیجی ہے کہ دھولیا مالگاؤں کے تعلیمی عدبی حلقوں میں ایک بڑی مقبول شخصیت تھی بڑی معروف شخصیت تھی محترم الطاف انساری سر پچپن سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا دو روز سے وہ علیل تھے موصف دھولیا کے مشہور تعلیمی ادارے ال ایم سردار ہائی سکول اور جونئر کالج میں بے حیثیت پرنسپل اپنی خدمات انجام دے رہے تھے بہتی شریف النفس بڑے خوشمزاج ملنسار اور خاموش طبیعت کے انسان تھے اسی طرح دھولیا کی اششباب اسکول میں معلم مالگاؤں کے معروف ٹیچر انساری سہل شریف پہلوان گزشتہ روز چالیس سال کے عمر میں ان کا بھی انتقال ہو گیا ایسے ہی مالگاؤں کی مشہور اسماعیل بلڈی فرم کے مالک سلطان سیٹ اسماعیل بلڈی فرم کے مالک سلطان سیٹ عمر پچاسی سال گزشتہ کل ان کا بھی انتقال ہو گیا وہ بھی کئی دنوں سے بیمار چل رہے تھے تو خیر ناظرین ہمیں ان تمام مرہومین کے لئے دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائیں ان کو جنت الفردوس میں اونچہ عالی مقام نصیب فرمائیں ایسے ہی ایک بڑی خبر یہ بھی ہے مالگاؤں کی کہ مالگاؤں میں اس وقت کرونا کے پوزیٹیو چار سو کے قریب مریض ہو چکے ہیں اور حج ہاؤس کو کوویڈ ہیلتھ سنٹر میں تبدیل کر دیا گیا ہے چار سو مریض ہیں لیکن جن میں اٹھاویس مریض سی اتیاب ہو کر اپنے گھر بھی جا چکے ہیں جبکہ سرکاری طور پر مرنے والوں کی تعداد چودہ ہے مالگاؤں کے منسپل کمیشنر ترمب کاسار نے آج وادیا منسپل اسپتال کے گودام کا جائزہ لیا تو یہ انکشاف ہوا کہ کورونا سے لڑنے کے لئے ہنگامی طور پر مگائے گئے سازو سامان جس میں پی پی ایکٹس گلوز سینٹائزرز ماسک اور دوسرے حفاظتی اوزار دوائیں ایک مہینے سے منسپل گودام میں پڑی دھول کھا رہی ہے تو خیر یہ مالگاؤں کی خبری تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی جہاں ناظرین اس وقت ایسے ہی دھولیا کی ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ دھولیا میں ایک ٹرک سمیت لاکھوں روپیہ کا گانجہ ضبط کیا گیا لیکن ٹرک ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا چالیس گاؤں روڑ پر پولیس نے گانجہ تذکری کا بھانڈا پھوڑ کیا اور بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً ایک لاکھ اٹھاون ہزار پاس سو روپیہ کلو کا اکتیس کلو کا گانجہ ضبط کیا گیا ہے یہ گزشتہ کل کا واقعہ ہے ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے یعنی اس موقع پر بھی جبکہ لوگ ڈاؤن کا معاملہ ہے جہاں حکومت نے شراب کھانے کھول دیا ہے وہیں پر گانجہ تذکری والے بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں اور گانجہ ادھر سے ادھر پارسل کرنے میں لگ گئے ہیں ایسے ہی ایک بڑی خبر جلگاؤں شہر کی یہ بھی آئی ہے کہ بدوار کے دن تقریباً پونے تین سے تین بجے کے بیچ اچھا دیوی چوپلی پر ایمائی ڈی سی پولیس استشن کے ذمہ داروں نے کاروائی کرتے ہوئے ایک کار کو پکڑا جس میں بغیر اجازت کے ودیسی شراب ایسے ہی بیر کی بوتلیں کار کی دکھے میں نظر آئی پتہ یہ چلا ہے کہ اس کار کو روکا گیا کیونکہ کار ریور ماسک لگائے ہوئے نہیں تھا ماسک لگائے ہوئے نہیں تھا روکنے کے بعد تھوڑی پوچھتاچ کی تو پتہ چلا کہ وہ بغیر ماسک کے ہے لیکن جب تھوڑی اور پوچھتاچ کی گئی تو اندر شراب کی بوتلیں برامد ہوئی شراب کی بوتلیں بیر کی بوتلیں برامد ہوئی یہ کاروائی اپنیرک شک سندیب پاٹل سہائک فوجدار آنند سنگھ پاٹل ایسے ہی کانسٹبل جتیندر راجپوت ایسے ہی پولیس کانسٹبل سچین پاٹل اور ہیٹ کانسٹبل وجہ نرکر ایسی پوری ٹیم نے اس کاروائی کو انجام دیا اور جلگاؤں زلے کی کورونا اپ ڈیٹ تقریبا یہ بتائی جارہی ہے کہ سکسٹی سکس چھے سٹھ لوگ اس وقت متاثر ہے کورونا پازیٹو ہے جن میں تیرہ لوگوں کی اب تک موت ہو چکی ہے وہیں پر دو مریضوں کے اچھا ہونے کی صحتیاب ہونے کی بھی خبریں ہیں وہیں پر ادھکاریوں کے جانب سے یہ فیصلہ بھی لیا گیا ہے کہ جلگاؤں تحصیل میں جو باہر سے لوگ آئیں گے جلگاؤں میں جلگاؤں تحصیل میں جو باہر سے لوگ آئیں گے ان تمام کو کورنٹائن کرنے کے لیے ادھکاریوں کی ایک ٹیم بنائی گئی ہے یعنی باہر سے آنے والوں کو کورنٹائن کیا جائے گا جلگاؤں میں لوگ ڈاؤن کا پالن کروانے کے لیے سختی بھی کی جا رہی ہے لیکن بعض بعض علاقوں میں بھیڑ ایسی لگ رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جلگاؤں میں اب کورونا کا ایک بھی مریض نہیں ہے اور جلگاؤں سے کورونا ختم ہو گیا ہے موسیقی